پاکستان کے پاس تیل، گیس اور مادنیات کے وسیع زخیر ہیں جو سندھ، بلوچستان، پنجاب، خبب اختنخان اور بوہرہ عرب کے گہرے پانیوں تک پھیلے ہوئے ہیں دسمبر دوہزار چوبیس تک پاکستان کے سابش شدہ زخیر میں دو سو اٹھتیس میلین بیرل تیل اور بتیس ٹریلین کیوبک فیڈ گیس شامل ہے لیکن یہ تو صرف اوپری پرت ہے ای آئی اے کی دو ہزار پندرہ کی رپورٹ نے پہلی بار پاکستان کے شیل گیس اور تیل کے زخیر کی نشان دہی کی جس میں دو سو ٹریلین کیوبک فیڈ گدرتی گیس اور اٹھاون ارب بیرل تیل کے زخیر کا تخمینہ لگایا گیا تھا جو خاص طور پر سندھ کے لوئر انڈیس بیسن اور بلوچستان کے سلمان فول بیلٹ میں مرتقیس ہیں مثال کے طور پر سندھ کے خیرپور اور گھٹ کی جیسے علاقوں میں شیل گیس کے بڑے زخیر ہے جو عالمی میار کے بھی ہیں موزد ناظرین ان تمام وسیل کی کول مالیت آٹھ سے نو ٹریلین ڈالر لگائی گئی ہے یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تصور کریں کہ اگر ہم اس کا صرف آدھا بھی نکال لیں تو پاکستان نہ صرف اپنی توانائے کی ضروریات پوری کر سکتا ہے بلکہ عالمی منڈی میں ایک بڑا کھلاری بن سکتا ہے جیسا کہ قطر جس کے پاس پچیس ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخیر ہیں یا سعودی عرب جس کے پاس دو سو چھاسٹ عرب بیرل تیل ہے پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سمندری علاقوں میں پائے جانے والے زخیر جو دو لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلے ہیں یہ انڈس بیسن میں تین حصوں میں تقسیم ہے لوہر میڈل اور اپر انڈس یہاں پر زمین کے نیچے سیڈیمنٹری پرتیں بارہ کلومیٹر تک موٹی ہیں اور کروڑوں سال پرانی ہیں جو کریٹیشیس سے پلائیوسین دور تک ایک اہم ماخذ چٹانے ہیں جیسا کہ سیمبر فارمیشن جن میں دو سے چار فیصد نامیاتی مواد ہے اور گیس سے بھرپور ہیں جبکہ گورو فارمیشن جو تیل اور گیس دونوں فراہم کرتی ہے دوہزر پندرہ میں اس وقت کے وزیر آزم شاید خاکان آباسی نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ سمندری زخیر کے نمونے جانچ کے لیے ہوسٹن کی نیو ٹیک لیبارٹری بھیجے گئے جنہوں نے ان زخیر کی موجودگی کی تصدیق کی دوہزر چوبیس میں چین پاکستان اکسادی رہداری سیپے کہتا ہے چینی جیو فیزیکل ٹیم انہیں انڈس جی بلاک میں دو سو پینتیس ٹریلین کیوبک فیٹ گیس اور ایک سے دو ارب بیرل تیل کی نشان دہی کی سیپے کہتا ہے دوہزر پچیس سے تیس تک پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے جس میں جدید سیسمک سروے اور گہرے پانی کی ڈریلنگ کے منصوبے شامل ہیں جیسے کہ چائنہ نیشنل آفشور آئیل کارپوریشن سی این او او سی کی شراکہ داری میں دوسرے نمبر پر سندھ جو ہمارا تبانائی کا پاور ہاؤسل اور انڈس بیسن جو ایک لاکھ بیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے پاکستان کی پچاس فیصد گیس یعنی پندرہ سو میلین کیوبک فیٹ فی دن اور پچیس فیصد تیل یعنی بیس ہزار بیرل فی دن دیتا ہے سوبہ سندھ میں سیمبر اور لوئر گورو فارمیشنز ماخوز چٹانے ہیں جو کروڑوں سال پرانے نامیاتی مواد سے بنی ہیں جس کے خارو، ٹنڈو علیار، سانگھر، خیرپور، سجاوال، دہرکی، ٹنڈو محمد خان اور گھٹکی جیسے علاقوں میں زخیر موجود ہیں جن میں سے حالیہ درافت ہوں جیسا کہ خارو ون اور فاخر ون نے پیداوار میں اضافہ کیا ہے اگست دوزر تیس میں او جی ڈی سی ایل نے ٹنڈو علیار ایکسپلوریشن ایریا میں نئے تیل اور گیس کے زخیر کی دریافت کا اعلان کیا جو سندھ میں تیرمی ایسی دریافت تھی یہ اس علاقے میں توانائے کے زخیر کی ریر کی ہڈی ہیں موزر ناظرین سندھ میں شیل گیس اور تیل کے زخیر بھی موجود ہیں جس کے تحت تقریباً پچاس سے ساٹھ ٹیلین کیوبک فیٹ گیس اور پانچ ارب بیرل تیل کی نشان دی ہوئی ہے لیکن ہیڈرولک فریکنگ کی لاغت فی کوئن دس سے پندرہ میلین ڈالر ہے جو کہ امریکہ شیل انڈسٹری کے مقابلے میں چھے سے آٹھ میلین ڈالر فی کوئن زیادہ ہے سندھ میں پانی کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے واٹرلیس فریکنگ جیسے طریقوں جیسے کہ سی او ٹو یا نیٹروجن فوم فریکنگ پر تحقیق ہو رہی ہے جو پانی کے استعمال کو اسی فیصد تک کم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کینیڈا میں نیٹروجن فوم فریکنگ نے شیل گیس کی پیداوار کو پچیس فیصد بڑھایا ہے اس کے لئے ہمیں امریکی یا یورپی کمپنیوں کے ٹکنالوجی کی ضرورت ہے او جی ڈی سی ایل نے حیدر آباد میں شیل گیس کے لئے پہلا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کی تقنیقی تشخیص مکمل ہو چکی ہے تیسرے نمبر پر بلوچستان ہمارا بڑا خزانہ ہے کوہ سلیمان اور کیرتر فول بیلٹس جو اسی ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلے ہیں قومی گیس کا پچیس فیصد یعنی ساس سو پچاس میلین کیوبک فیٹ فی دن اور تیل کا پانچ فیصد یعنی چار ہزار بیرل فی دن دیتے ہیں جس کے تحت سوئی اوچ لوٹی پیر کو اور جندران میں بلوچستان کے اہم زخیر موجود ہیں سوئی گیس فیل جس کے اصل زخیر تیرہ اشارہ تین ٹریلین کیوبک فیٹ تھے پاکستان کا سب سے بڑا گیس فیل رہا ہے اگر ہم جدید ٹکنالوجی جیسے کہ گیس کمپریشن واتر فلڈنگ یا مسنوی لیفٹ سسٹمز استعمال کریں تو اس کی پیداوار دو گنی بھی ہو سکتی ہے موضوع نظرین یہاں شیل گیس اور تیل کے زخیر بھی موجود ہیں تقریباً بیس سے تیز ٹریلین کیوبک فیٹ گیس اور ایک ارب بیرل تیل موجود ہے اس کے ساتھ بلوچستان کا اصل جوہر ریکوڈک ہے جہاں تانبے اور سونے کے عالمی میار کے زخیر ہیں یہ مادنیات برکی گاڑیوں سولر پینلز وینٹر بائنز اور فائیو جی ٹکنالوجی کے لیے اہم ہیں بیرے گولڈ اس پر کام کر رہی ہے اور تقمینا ہے کہ یہ سالانہ دو ارب ڈالر کی برامدہ دلا سکتا ہے چوتھے نمبر پنجاب اور خیبہ بکتون خان بھی ہمارے توانائے کے خزانوں کا اہم حصہ ہیں پنجاب کا پوٹوار کوہار بیسن جو چھتیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیل ہے تیل کا پندرہ فیصد یعنی بارہ ہزار بیرل فیدن اور گیس کا پانچ فیصد یعنی ایک سو پچاس میلین کیوبک فیٹ فیدن دیتا ہے پنجاب کے ٹوٹ جنڈیال اور تلہ گنگ میں اہم زخیر موجود ہیں پانچویں نمبر پر خیبہ بکتون خان کا کوہارٹ پوٹوار بیسن تیل کا دس فیصد یعنی آٹھ ہزار بیرل فیدن اور گیس کا پندرہ فیصد یعنی چار سو پچاس میلین کیوبک فیڈ فیدن فراہم کرتا ہے خاص طور پر ناشپہ اور تیل جیسے فیڈز خیبہ بکتون خان کے توانائے کے شعبے کی ریڑ کی ہڈیاں وزیرستان کرک لکی مروت اور کوہارٹ جیسے علاقوں میں سالٹ رینج پتالہ شل اور دتا فارمیشنز اہم ہیں جہاں مزید ایکسپلوریشن سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہے موزن ناظرین اگر ہم اپنے وسیل کا پچاس فیصد بھی نکال لیں تو پاکستان سالانہ سترہ شرہ پانچ ارب ڈالر کی درامداد بچا سکتا ہے یہ پیسے ہمارے سکولوں ہسپتالوں سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو سکتے ہیں توانائی کے وزیر محمد علی کہتے ہیں کہ پچیس سے تیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے دس سالوں میں بیس سے پچیس ٹیلن کیوبک فیڈ گیس نکل سکتی ہے جو ہماری الینجی درامداد کا ستر فیصد کا متبادل ہوگی موزن ناظرین ایک اور ذریعہ جیسے اگر ہم اپنی پائپ لین اور الینجی ٹرمینرز کو بڑھائیں تو ہم اپنی مقامی سنتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لینگ مکمل کرنے سے ہم اپنی توانائی کے ضرورات کا ایک بڑا حصہ پورا کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری فیکٹریاں گھار اور گاڑیاں سستی توانائی سے چلیں گے اگر ہم اپنی ٹیکسٹائل اور سیمیٹ کی سنتوں کو سستی گیس فرام کریں گے تو ہماری برامداد بیس سے تیس فیصد بڑھ سکتی ہے یعنی ٹیکسٹائل کی برامداد پندرہ ارب ڈالر سے بڑھ کر بیس ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے یہ ہماری معیشت کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی طاقت دے گا ریکرڈ جیسے مادنی منصوبے سالانہ دو ارب ڈالر کی برامداد لاسکتے ہیں اس سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی خاص طور پر ہمارے نوجوان انجینئرز جیو فیزیسٹ ڈیٹا سینس دانوں اور تقنیقی ماہرین کے لیے معزی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گہرے پانی کی ڈرلنگ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ہمیں جدید جہاز ہائی ٹیک ڈرلنگ ریکس جیسے کہ ڈائنمیک پوزیشننگ سب سی پروڈکشن سسٹمز اور بین الکومی ماہرین کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سمندری بنیادی دھانچہ جیسے کہ آف شور پلیٹ فارمز پائپ لائنز اور الین جی ٹرمینلز بنانے کے لیے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہے مثال کے طور پر نات سی میں ناروے اور برطانیہ نے آف شور ڈرلنگ کے لیے پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پاکستان کو بھی اسی طرح کی بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جس کے لیے تخمینہ ہے کہ کم از کم پچاس ارب ڈالر درکار ہوں گے تاکہ آف شور پلیٹ فارمز پائپ لائنز اور الین جی ٹرمینلز بنائے جا سکیں 2019 میں اطالوی کمپنی ای این آئی اور ایکس موبیل نے سن تاس کے آف شور علاقے کے کڑاوان میں ایک کونہ کھودا جس پہ تقریباً سو ملین ڈالر لگت آئی اس وقت عمران خان نے اعلان کیا کہ یہ دریافت پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے لیکن اس ویل سے کامیابی نہ مل سکی اور اس کے بعد مسلسل سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے اس ایریا کی صلحت مکمل طور پر ظاہر نہ ہو سکی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک کونہ کی کھودائی سے زخیر کی موجودگی کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ آف شور ڈیلنگ کے لیے دس سے بارہ ویلز کی کھودائی کے بعد ایک میں کامیابی ملنا ایک اچھا نمبر ہے موزن ناظرین ہمیں دریافت ہونے والے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کی حفاظت بھی کرنی ہوگی سعودی عرب کی طرح پچھتر سے اسی فیصد منافع اپنے پاس رکھنا ہوگا ورنہ غیر ملک کی کمپنیاں زیادہ فائدہ اٹھائیں گی ہمیں مقامی لوگوں کو بھی شامل کرنا ہوگا جیسے کہ بلوچستان میں ریالٹی پروگرامز ترکیاتی فنڈز اور مقامی نوکروں کے ذریعے مثال کے طور پر اسٹریلیا نے اپنے مادنی منصوبوں میں مقامی کمیونٹیز کے لیے ریالٹی پروگرامز بنائے جسے مقامی لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی اس کے علاوہ ایکسپلوریشن کے لیے اجازت ناموں کے عمل کو آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راگب کیا جا سکے جیسے کہ ناروے نے اپنے تیل کے شعبے میں کیا